بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں مجھے سن رہے ہیں سب کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں مجھ سمیت سب کی پریشانیاں دور کرے ہم سب مسلمانوں کی جائز حاجات جو ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین ویورز آج آپ لوگوں سے جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں پریشان ہیں تو ان کے لئے یہ وظیفہ ہے اب آپ دیکھیں میں آپ سے جو بھی وظیفہ شیئر کرتی ہوں قرآن پاک کی کسی نہ کسی سورے کا عمل ہوتا ہے اور کچھ وظیفے سے صورت کے ہوتے ہیں جیسے سورے یاسین ہے یا سورے مضامل ہے سورے اخلاص ہے سورے کوسر ہے یہ بہت زیادہ مجارب صورتے ہیں لیکن کئی وظیفے جو ہے وہ آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے کیا لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوا بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں ابھی یہاں پہ میں وجوہات کا ذکر نہیں کروں گی آپ لوگ خود بہتر جانتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی غیر شرعی کام ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں جس کی جیسے ہمیں کمیں ابھی نہیں مل رہی ہوتی یا پھر کوئی ایسا کام ہوتا ایسی چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ہمیں وہ ملنے ہی رہی ہوتی یا اس کا بھی صحیح وقت نہیں ہوتا ہمیں ملنے کا اس وجہ سے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی دیر ہو رہی ہوتی ہے تو تھوڑا صبر رکھا کریں اور بعض وظیفے ایسے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ پاورفل اس طرح ہوتے ہیں کہ اسی اسی یعنی سورے کا وظیفہ ہوتا ہے لیکن طریقہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ کوئی طریقہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے اور کوئی طریقہ ذرا تھوڑا سانا اس سے کم یعنی کی اثر کرنے والا ہوتا ہے تو آج جو میں آپ سے وظیفے کا طریقہ شیئر کر رہی ہوں یہ قرآن پاک کی دل سورے سورے یاسین کا اور سورے اخلاص کا عمل ہے بہت مجاری بہت زبردست عمل ہے جو میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور جنہوں نے مجھے یہ عمل دیا ہے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ان کو دیں جو مایوس ہو چکے ہیں اور ان کا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کر رہا اور ان کا کوئی مطلب مقصد ان کا حاصل نہیں ان کا ہو رہا اور اگر کوئی پریشانی ہے تو اس سے نجات ان کو حاصل نہیں ہو رہی تو ان کو یہ عمل دیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے کچھ ہی دنوں میں یعنی کہ جتنے دن انہوں نے مجھے بتایا ہے وہ بھی پورے نہیں کرنے پڑیں گے اس سے پہلے ہی جو یہ عمل کرے گا دل کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ تو اس کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا اور جنہوں نے مجھے یہ عمل دیا ان کا مسئلہ تیسرے دن ہی حل ہو گیا تھا اس وظیفے کی برکت سے ابھی وہ وظیفہ ان کے گھر میں کیا جا رہا تھا خواتین مل کے کر رہی تھی تو جو وظیفہ تھا نا کرنے سے یعنی کہ پہلے پہلے ہی ان کا جو تیسرا دن تھا نا ان کا مسئلہ حل ہو گیا تھا تو انہوں نے مجھے یہ وظیفہ دیا اور میں نے کہا کہ میں اپنے چینل پر ہی اپلوڈ کر دیتی ہوں جس کو ضرورت ہوگی وہ خود ہی اس عمل سے فائدہ اٹھا لے گا اس کو کر کے تو میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفے کی برکت سے آپ کا جو جائز مقصد ہے آپ کو حاصل ہو جائے وظیفے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن پہلے چلدی سے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں میری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اور لنک ضرورت ملوں کے ساتھ جن کو آپ جانتے ہیں ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں تو آپ نے سورہ یسین اور سورہ اخلاص کو ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ویڈیو جو ہے وہ بیچ میں روکا نہ کریں سکپ نہ کیا کریں آپ جب تک پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی پھر وہی سوال جو ویڈیو میں جواب موجود ہوتے ہیں آپ کمیٹ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں ایک تو اجازت کا بالکل ذکر میں اس لئے نہیں کرتی کہ اجازت لینے کی آپ کو ضرورتی نہیں ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کا کلام ہے آپ نے عامل تو بننا نہیں جو آپ کو اجازت کی ضرورت پڑے یہ عاملین کے لئے ہوتا ہے اجازت لینی پڑتی ہے آپ نے صرف وظیفہ کرنا ہے اور انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کا کام ضرور ہو جائے گا یہ میری بھی جو ہے گرنٹی ہے اس چیز کی تو آپ ضرور کیجئے تو آپ اجازت آپ نے نہیں لینی اور دوسرا آپ نے جو ہے جو سوال آپ کرتے ہیں کتنے دن کرنا ہے اس کا بھی جواب ویڈیو میں موجود ہوتا ہے تو یہ عمل جو ہے سات دن کا ہے ٹھیک ہے سیون ڈیز آپ نے اس عمل کو کرنا ہے لیکن اگر آپ کا مقصد بیچ میں پورا ہو گیا ہے پہلے دن ہو گیا ہے یا دوسرے دن ہو گیا ہے پھر باقی دن میں آپ کو اس وظیفے کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہی وظیفہ سٹاپ کریں صدقہ خیرات کریں اور شکرانے کے نفل ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کا مقصد ادا کر دیا ورنہ سات دن تک لگتار اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کہ سورہ یحسین کو ایک ہی بار پڑھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ یحسین کو شروع کرنا ہے اول آخر دروشریف جو ہے وہ گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ سورہ یحسین کی پہلی مبین پر پہنچیں اور ہر مبین پر آپ نے سورہ خلاص پڑھنی ہے اور سورہ خلاص کی جو تعداد ہے وہ آپ نے ہر ہر مبین کے اوپر ایک تصویر پوری پڑھنی ہے ٹھیک ہے سو مرتبہ آپ نے سورہ خلاص پڑھنی ہے پہلے مبین پر اس طرح سے سورہ خلاص کی جو تعداد ہے وہ سات سو ہو جائے گی اور سورہ یحسین ایک ہی بار پڑھی جائے گی ٹھیک ہے اور سورہ خلاص جو ہے وہ سات سو مرتبہ ہو جائے گی لیکن اسی طریقے سے پڑھ دی ہیں اور اس وظیفے کا کوئی خاص ٹائم جو ہے وہ نہیں بتایا گیا کہ کس ٹائم آپ نے یہ کرنا ہے آپ کو جو ٹائم سوٹ کرتا ہے آپ اس ٹائم کر لیں اور اکیلا آپ نے کرنا ہے آپ اکیلے ہی کریں گے جس کا مقصد ہے وہ اس وظیفے کو اکیلا بیٹھ کے کرے گا بس خموشی ضروری ہے کسی سے بات کے بغیر باوضو ہو کے پاکی کی حالت میں عمل کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا جو بھی آپ کی وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی صرف آپ نے کیا کرنا ہے میرے چانل کو لائک ضرور کرنا ہے اور کمٹ میں آپ نے اپنا نام دعا کے ساتھ لکھ دیں اگر آپ نام کے ساتھ دعا کروانا چاہتے ہیں اپنی دعا بھی لکھ دیں تو میں انشاءاللہ آپ کی نام اور دعا کے ساتھ آپ کا جو ہے ذکر کر دوں گی ویڈیو کے بیچ میں تو مجھے اجازت اللہ حافظ